اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج کی ویڈیو ہے بردے پارٹی کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور فرسٹ ریسیپی ہے میری چٹنی کی میں بنا رہی ہوں املی کی چٹنی اس میں چاہیے ہرا دھنیا ہے ہری مرچ لیسن املی کٹی لان مرچ زیرہ نمک اور ان سب چیزوں کو میں اچھے سے بلنڈ کر لیا تھا املی کو بھگونے کے بعد اسے میں نے چھان لیا تھا اور سیکنڈ ریسیپی ہے باربی کیو کی چکن باربی کیو چکن کو میں مرینیٹ کروں گی یہاں میں نے لے لیا تھے چار چکن اور یہ سب مسالے میں نے کوئی ویڈیو ڈیٹیل سے نہیں بنائی تو میں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں سب باربی کیو رکھوں گی تو میں جس وقت یہ گوشت وغیرہ مرینیٹ کر رہی تھی میں ساتھ ساتھ وہ دکھا رہی تھی کیونکہ مجھے کافی دیر ہو رہی تھی اور میں بہت زیادہ تھگی تھی تو دہی میں میں نے سارے مسالے میں نے لے لیا فش دہی لیسن اترک سرسو کا آئل لال مرچ حلدی کسوری میتھی یہ ہے میچلز کا لیمن جوز دہی میں نے نکالی تھی اور یہ ہے بیزن دو چمچ یہ میں نے مسالہ پیس کے رکھا ہے اس کے اندر ہے دارچینی لانگ ثابت کالی مرچ ثابت دھنیا زیرہ اجوائن اور ہری مرچیں اس کو میں نے اچھے سے بھوننے کے بعد اسے میں نے کوٹ لیا تھا اب میں اسے مکس کروں گی آپ چاہے تو آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں چکن تک کا مسالہ ٹھیک ہوگا اور اس میں میں اٹھ کروں گی لیمن جوز مکس کروں گی اور فش کو میں میرینیٹ کر دوں گی آج میں بہت چھٹ پٹ جلدی جلدی سب کر بنا رہی ہوں ٹائم میرے پاس نہیں چلے میں فش میرینیٹ کرنے کے بعد باقی آپ کو دکھاتی ہوں فش کی رسیپی تو آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد باری سیخ کباب کی بیف کے کیما میں نے گھر پر بنا لیا تھا یہ کچھا پپیتا ادرک لیسن پیاز میں نے اچھے سے بلینڈ کر کے پانی نکال لیا تھا اور سارے مسالے ڈال کے میں نے اسے میرینیٹ کر دیا تھا اور اب باری میٹھے کی اور اس ٹائم رات کے ایک بجرہ تھا اور میں بہت زیادہ تھکی بھی تھی مگر پھر بھی میں نے ویڈیو بنائی تو یہاں میں بنا رہی ہوں ٹیرامیسو اس کے لئے چاہیے کافی کنڈنس میلک کریم چینی مارک اپونی چیز اور وہ فنگر فنگر کوکیز تو کریم کو میں نے پہلے اچھے سے ویپٹ کر لیا تھنڈی کریم تھی میرے پاس اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف مارک اپونی چیز یہ آپ کو یہ ڈالنے کے بعد میں اسے دوبارہ بیٹ کروں گی اور بہت ہی ماشاءاللہ مزے کا یہ میٹھا بنا تھا میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا سب نے بہت تعریف کیا اور سب کو بہت زیادہ اچھا لگا یہ میٹھا اب اس کریم کو ویپٹ کرنے کے بعد میں نے چیز اٹ کیا اور اسے اچھا سا مکس کر لیا کنڈنس ملک اور چینی آپ اپنے اندازہ سا آپ اٹ کریں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے یہ مکس ہو گیا ساتھی میں نے لیا کافی کافی میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کافی لی تین چم مچینی اور گرم پانی جو یہ لیڈی فنگر ہیں یا فنگر کوکیز ہیں ان کو پہلے ہلکا سا آپ نے ڈپ کرنا کافی مکسچر میں پھر آپ نے اس کی فرسٹ لیئر لگا دینے ڈش میں جب آپ کی فرسٹ لیئر لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کی اوپر ایڈ کرنا ہے چیز کی لیئر پھر سیکنڈ لیئر لگانی ہے اور اس کے بعد آپ کا میٹھا تیار ہے جب آپ کا یہ میٹھا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو فریج میں رکھ لینا ہے میں نے اسے اوور نائٹ رکھا تھا آپ اسے کم سے کم چار سے چھے گھنٹے کے لئے اپنے اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھنا ہے اور سوری میں اتنا میسی کچن دکھا رہی ہوں لیکن میرے پاس ٹائم تھا نہیں فاطمہ مجھے تنگ کری تھی تو میں جو ویڈیو بنا سکی میں کوئی ایڈٹ نہیں کی میں وہ ہی دکھا رہی ہوں جیسے جب گھر میں دعوت ہوتی ہے کچن کے کیا حالات ہوتے ہیں یہ وہ کوئی چیز گر رہی ہے کچھ نہ چلی رہا تو میں نے بس وہی سب آپ سے شیئر کیے میں نے لانچ رکھا دا گھر پہ اچھا جی تو جب میں نے یہ لگا لی بسکٹس کی اس کے بعد میں نے چیز ڈالا اور اس کو اچھے سے سپریٹ کر لیا یہ کافی سٹکی سوت ہے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سیکنڈ لیر لگانی کوکیز کی اس کو بھی سیم ٹو سیم لگانا ہے کوکیز کو ڈپ کرنا کافی مکسچر میں اور آپ نے ایک کرتے لگاتے جانے اب اسے میں کمپلیٹ کر لوں گی اور ڈیکوریٹ میں نے اس کو صبح میں کیا تھا میں نے رات میں نہیں کیا تھا صبح میں کیا تھا تو یہ دیکھ لیں میری سیکنڈ لیر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور دوبارہ سے اس کو بھی میں اس پی میں نے کریم فلنگ ڈالنے کے بعد اس سیٹ کر دیا تھا اور اس کو میں نے کور کر کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور اس کو ڈیکوریٹ میں کیا صبح میں تو یہ تھا میٹھے کی فائنل لک میں نے اس کوکو پاورڈر کے ساتھ آپ پی کرتا کہ آپ نے اس کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے فروٹ کے ساتھ کرنا ہے یا ایٹس اپ ٹو یو یہ چوکلیٹ اور بٹر انہیں میں نے ملٹ کر لیا تھا اب میں بنا رہی براؤنی کوکو پاورڈر ونیلہ سینز بیکن پاورڈر چار انڈے اور چینی انہیں میں اچھے سپیٹ کر لوں گی پاورڈ لگا لیا بٹر پیپر اسے ڈال کے تمہیں اسے رکھ ڈھوں گے بیٹھ ہمیں یہ جب سب آ چکے تھے اس نہیں خیر سب تو نہیں آئے تھے صرف امی لوگ آ چکے تھے باربیکیو ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا اب یہاں میں آپ کو دکھاؤں گی باربیکیو بہت ہی مزے کا بنا تھا چکن کا سی کباب اور فش کا اچھا سوری میں کیک کی ڈیکوریشن نہیں دکھا سکی تھی میں نے پلین کی اوپر مارش میلو رکھی دی اسے دو منٹ کیلئے میں نے بیک کیا اور اوپر میں اس کی فریش سٹرابیری سے گارنش کیا پھر مطمو 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 موسیقی